السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں شکر اللہ کا کپڑے دھو کے باہر ڈالے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی ساری صفائی کی ہے آج ہے جی صفائی کا دن یہ دیکھیں یہاں سے بھی سارے منی پلانٹ کی بھی صفائی کی گئی ہے عبداللہ اور وسیم جو ہیں وہ اوپر ہیں اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں جی کچن کے کام شام اور یہ دیکھیں جی یہ زینب نے بنائی تھی سٹرو بیریز رات کو اس نے بنا کے فریج میں رکھ دی تھی اور صبح اٹھ کے وہ ان کے اوپر یہ جو ہے وائٹ چوکلیٹ اور برون چوکلیٹ لگائے گی اور ہارٹ بھی ہیں جو ہیں چوکلیٹ والے اور جو ہیں وائٹ چوکلیٹ والے اس طرح سے یہ ڈیکوریشن کرے گی تو یہ وسیم کے لیے تیاری کر رہی ہے یہ فادرز دے کے لیے تو یہ آج جو ہیں لنچ کے ٹائم پہ جو ہیں ان کو سیر کیا جائے گا تو بچے ماشلہ خود ہی کر لیتے ہیں میں نے بس ان کو بتایا تھا کہ فادرز دے آ رہا ہے دیکھو انہیں فریج ویچ رہ دیتی ہیں آسن تو بس اب یہ نکالے گی صبح تو پھر جب یہ ڈیش آٹ کرے گی پھر آپ کو دکھائیں گے اور میں نے آج بنانا ہے یہ چکن کا پلاو یہاں جو یقنی ہے میں نے رکھ دی ہوئی ہے آج پلاو بنے گا اس کڑائی میں تو یہ ٹماٹر پیاز اور ہری مرچیں میں نے وہاں رکھے ہوئ تو پریشر کو کھولتے ہیں اس کے اندر دیکھیں میں نے میٹ ڈال کے پیاز ادرک لسن اور سارے ثابت مسائلے ڈال کے اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا بارہ منٹ میں جو ہے گوشت شاندار سا ماشاءاللہ سے گل گیا ہوا ہے اور یہاں میں نے کڑائی میں جو ہے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے تو چلہ مکلتی نال دوسرا ہونا ہو گیا کرنا یہ والا تھا تو یہ دیکھیں جی کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے نا وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ جو تھے ون اینڈ ہاف انین تھا سلائ کیا ہوا وہ میں ایڈ کروں گی بس اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے گولڈن براؤن کرنے تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا کوک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جی گولڈن براؤن ہو گیا یہاں پہ تھوڑا سا پانی کا چھٹا دیا اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے جنجر اور گارلک کا کیوپ ایک ایک کیونکہ یہ میں نے یقنی میں بھی ایڈ کیا ہوا ہے اور یقنی میں میں نے نمک بھی جو ہاف ٹی سپون نمک ای یہاں پہ پیاس ٹوماٹر ہری مرچیں اور جو ہے نا بریانی کا مسالہ تھا اور پلاو بریانی کا مسالہ تو بریانی کا مسالہ خود تھوڑا تھا لیکن میں نے پلاو والا بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے مسالہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے ٹوماٹر آپ ہی کول کل جان گے ٹوماٹر ہاں دیت اسی ٹینشن نہیں لینی تو مسالے کا رنگ دیکھیں کتنا زبردست ہے تو آج جو ہے پلاو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے بن رہا ہے تو یہاں پہ پھر میں نے یقنی میں سے بوٹیاں نکالنی اور وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس مسالے کے ساتھ پھر آپ نے جو میٹ ہے نا اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ جو میٹ کا کلر میٹ کا نہیں آیا ہے مسالے تھا جڑا اڈا ودیا رنگ آیا ہے نا بوٹیاں نوی چاڑ جے چنگی طرح ورنہ وہ نا وائٹ وائٹ ایسے چکن یا میٹ جیپ سا لگتا مجھے پلاو کے اندر وہ انجلا دا ہنڈی مغروں لائی یہ گوشت کی اچھی طرح سے بھونائی نہیں کی ہوئی تو یہا کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جو چاول ہیں وہ تین پیالیاں بھی ہوئے ہیں تو یہاں پہ پانچ پیالی جو یقنی کی وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور پھر نمک جو ہے وہ میں نے ابھی اس کے اندر ایٹ نہیں کیا نمک میں اس کے اندر ابھی تھوڑی دے کے بعد ایٹ کروں گی اور پہلے ٹیسٹ کروں گی اور اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے لیمن جو اس میں رکوا رولی کتھے راہ دن دے رہے ہیں لیمن نیوٹ میں ڈال دیتی ہوں تین چاول نہ پھر جوڑتے نہیں ہیں اور نمک جو ہے میں نے اینڈ پہ ڈال لیا ہے نمک نہیں میں نے چیک کیا بھی آج میں نے کہا تھوڑے اس سے میرے پاس پڑا ہوئے میک تو میرا دل کیتا کہ میں نے ایڈا پلاو بنایا اور اس کو کور کریں گے تاکہ جلدی سے یہ اوبل نہ شروع ہو جائے تو چلو جی پانی لگ گیا ہے اوبل نے اے دیکھو تو بس اب میں اس کے اندر چاول ایٹ کروں گی تو یہ لے کہ میں پہلے ایڈ کروں چاول فیت آڈے میں ایسیج پڑھ دیں آکے ٹھائر جو ذرا چاولوں کو اچھی طرح نچوڑ کے نا تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بسم اللہ اللہ یہ گیجی چاول یہاں پہ تین پیالیاں میں نے بھی گوئی تھی تین اور ویسے تو کہتے ہیں کہ جتنی پیالیاں ہوں ڈبل پانی جاتا ہے نا تو میں نے ایک کم رکھی ہے اور اب میں نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر نمک یہ گئی میں نے بھر کے نہیں ڈالی ایڈ کر چمچی ہے ایڈ کر چمچی ہے اگر مجھے کم لگے گا میں نے ساتھ وہ بنانا ہے یوگرٹ کیوکمبر والا میں اس میں ڈالوں گا میں نے اس طرح کٹے ہیں میں نے اپی بچ کو لکوئی جانا تو اس کو میں نے اب کر دینا کور کور کر دیا ہے آگ اس کی کر دی میں نے ہلکی اس کا اٹھائیں گے تک تو نہ ہم اور اس کو نہ تھوڑا تھوڑا آپ نے یوں کرنا ہے اور پھر میں نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے یہاں دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں جی پانی کافی حد تک اس کا ڈرائے ہو چکا ہے تو بس اب اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پھر کور کر کے رکھا تھا مجھے لگتا تھا کہ ابھی تھوڑا سا اور ڈرائے کر دوں تو یہاں پہ پھر میں نے یہ پیپر جو ہے پیپر ٹاول اس طرح سے میں نے لگا دیا اور اس کو لگا دیا دم پانچ چھ منٹ آپ نے اس کو دم لگا رہے ہیں دینا اگر چاہیں تو اس سے زیادہ بھی لگائیں چاول اور مزے کے بنیں گے تو میں تو خیر اس کو دم لگا کے میں ریڈی ہونے چلی گئی تھی تو یہ دیکھیں جی آ کے پھر ہم نے چاولوں کا جب دم نکالا تو میں کہتے ہوں چاول تو ایسے اسلامی میں شاندار کھڑے تھے ماشالہ بڑے اچھے بنے ہیں آپ اگر چاہیں تو پورا جو ہوتا ہے نا لسن کا ایک اس کو کیا کہتے ہیں کی ہوں دا پوری جی دھوم دا پورا جاتے دوری جی ہوں دی یہ وہ آپ چاولوں کے اندر رکھیں نا اس کو دم لگا سکتے ہیں وہ بہت اچھا ہے شگر والوں کے لیے بلڈ پرنشر والوں کے لیے کینسر والوں کے لیے بہت اچھا ہے میں پہلے ڈالتی ہوتی تھی لیکن آج میرے پاس پڑھانے تھا ہوا تو یہاں پہ زینب نے جی ہون کی کینڈل یہاں پہ لگ چکا ہے فادرز ڈے کا ٹیبل دے وسیم کے لیے یہ سرپرائز ہے وسیم صاحب سو رہے تھے تو بس یہ سارا ہم نے ٹیبل شیبل ریڈی کیا اور آگے پھر آپ دیکھیں میں جی پلاو بنانے کے بعد جا کے تھوڑا ریسٹ کیا اور پھر میں خود ریڈی ہوئی دیکھیں آج میں نے یہ والا سوٹ پہنا ہوئے کالک میز ہے یہ فوٹی فائف کی باجی کے پاس اویلیبل ہے میڈیا میں اور اس کے ساتھ جو اینا شمیز بھی ہے اندر جو اینا سلپ جو ہوتی ہے وہ بھی ہے کیونکہ یہ سویس لون میں ہے دیکھیں آج میں تیار کم شم کر کے اور یہاں پہ زینب نے وسیم کے لیے سرپرائز ریڈی کیا دیکھو میں نے بنایا پلاو باقی کیے ساری جو چیزیں جو لوازمات ہیں وہ زینب نے اور انم نے یہاں پہ رکھے ہیں تو فلاورز بھی ہم لے کے آئے تھے فلاورز بھی ہم رکھنے لگے ہیں میری واز بول دیاں بول دیاں سویس لگے آپ تانی کیوں ہولی ہو جاندی فیر تسی کہہ میں ہولی پول دیاں آج میں بول دیاں آج میں اس لئے بول رہی ہوں کہ سونا لینے جو سونا لینے جنہا ستے سرپرائز ریڈی ہوئے ہیں پورا ملہ سونا لے گا کہ سرپرائز ریڈی ہوئے ہیں لوازمات ہیں ہاں پہ رکھ دو چلو یہ دیکھیں جی یہاں پہ سورہ کچھ ماشلا ریڈی ہے تو بس وازم ساہب کی ویٹ ہوئی ہے ہاں یہ رکھ دو کیک نہیں ہے کیک کی جگہ پر یہ دیکھو یہ ہے چھوٹے کیک ہے یہ کھاؤین ہے یہ کھاؤ Prak Mini دوسرا ہے جائنب نے استعادی ہے زینب نے یہ والی بھی strobries کو دعا ہے یہ لیکن ہے یہاں پر آفت ہے اہاں دلانچو اگر وہ بکھوم ہے یہ اللہ جی بچوں کی طرف سے آپ کا گفت توفہ بچے ہی کریں ہم نے ایک بردان پر تکتے ہیں بچے ہی کریں بچے ہی کریں بچے ہی کریں بچے ہی کریں تکتے ہیں ہی کریں کوئی اس درہنے هذا میرے رکھو آپ پاپا امیرے پیسٹ امیرے پیسٹ ملوانی آنیا آپ معیروں کو آپ ایک تیمیروں کچھ خوبی ملوانی آنیا انبیان اعتدنی امیرے ہمیں وہ جگہ بھائی ہیں وہ邊 سے ڈالل چیزید ہ prawn کے مين پر ملتا ہے زندگی پر ہمارے ٹبہت ب Santa پھر اس ہی پر بھائید میں پھریباhdہ سلام relation میں نےרא turkey근 Kyoto میں دیکھوں پا کو کیا ملا ہے دیکھیں تو کیا ہے جی بیگ میں یہ ساری زینب کی کارستانی ہے we didn't have that much time we found it yesterday oh 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 دکھانا 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 مگ زرا زبر دست ہے mashallah mama has a matching one because mama has a queen مجھے وہ میری follower نے دیا تا میری jamais ہے ساری لکھو مالی یہ ساری زران توک ہے مو کسا ہے مگ زران تو کر دو اسیلنیی مگا ساید روی اسیلنی اسیل نہیں ہے اسیلنی 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 دکھانا دا بب، زیران دکھو مو کسیلنی اسیلنی اسیلنی اسیلنی، یہاں زینب نے لکھو مکسیل، بہاف کسیلن، بہاف کسیلن، چاو ہر کے بارے میں صورتے ہیں ہر کے بارے میں سکتا ہے یہ کیا ہے اپنے اپنے بارے میں پا پا بارے میں پاپا چھوٹا و بارے میں چھوٹا و چھوٹا ہورٹا دکھا پاہ یہ واقع ہے یہ بارے میں پاپا یہ لو میری بچوں کے پاپا بح diz Dr. علیہ کو Rusu صرف شیر زندگی آپ کے پچھائی پچھائی دیا ابدلالہ کیا کرنے دیا کہ ابدلالہ کیا کرنا آپ کو ملے کیا کریں ابدلالا حسین لوگ ہو equation آپ کی توسی کیک ڈیوٹ فوجی چلوٹوٹر کو پڑک موٹھا لیا ہے اگر یہ ہے ایسا بچوں پہر بہت ہے پاپا کا مو بھٹھا کرو اللہ پاکا آپ کو سلامت دیں اللہ پاکا آپ کو سلامت دیں اپتو اللہ اتنے مزے سے بیٹھ کے چوس چوس کے کھارے سٹوبری کا جوس موسیقی پر امپنے پر کریتا ہے موسیقی جانب نے پوریس بنائی تو آج ہم نے یہی سنیبریشن کی ہے اب ہم جائیں گے انشاءاللہ باہر تو کیک جو ہے وہ پھر کل کاٹیں گے تو یہ ہم نے گھر میں جو ہے نا ہم نے آج بھی سلبریٹ کے میں ہم نے کل بھی کرتے ہیں مکرہ میں نے کافی کیا ڈالو نا میری پلیٹ میں راہتا جو ایک سا لے سا کیکم بیاں یہاں ڈالو تھوڑا سا چلو تینکیو بیٹے یہ دیکھیں جی جو پلاو بنایا ہے یہ ہم لنچ میں کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے راہتے کے ساتھ یہ والا کھانا یہ اتنا مٹھا نکلا ہے نا میلن یہ نا فریج میں پڑا ہوئے تو بس جی یہاں پہ پھر سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا پلاو بڑا مزے کا بنا تھا آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا اور کومنٹ میں آ کے بتانا ہے کہ پلاو کی ریسپی آپ کو کیسی لگی چلتے ہیں دیکھیں جو میں ان کو لے کے آئیے باہر کھانا شانا کھا لیا تو میں نے کہ ان کو لے کے نکلیں تو ہم کبھی اس سائیڈ پہ نہیں آئے میں کہا دیکھتے ہیں آپ آئے ہوئے ہیں پاپا کی ساتھ آئے ہوگئے اور یہ دیکھیں فلاورز اوپر تک غلاب لگے ہوئے ہیں یہ گھر جو ہے نا یہ غلابوں والا گھر ہے یہ دیکھو کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں غلاب اوپر تک اوپر تک لے آو ادھر اس کو یہ دیکھو یہ بھی کتنا اچھا ہے ادھر سے بند ہے یہ تو بند ہے ادھر سے کی آگے ہے راستہ اس کو دکھا دو یہ تو آگے سے راستہ بند ہے چلو آجو بچوں چلو آجو بچے میرے ہوا دیکھو پیچھے بیٹل نو پھار دے پینے باس انہاں نوی جڑا نا اور کوئی کام نہیں اور یہاں پہ عسیم عبداللہ کو بیٹھ کے ہونوک کروا رہے تھے میرے ٹیبل دا ہال دیکھو سارے بچوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنا ہونوک کیا چیزیں ہوتھے دیں ہوتھے 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 چکن کے بعد اچھو اور یہ شام کو بچوں کو لے کے گے باہر آئس کریم کھلانے کے لیے بڑی گرمی سی پر جنجی ایسی میکڈونلڈ دی پارکنگ وچھ جا کے گڑی پارکی تھی میں کہتے ہوں اللہ پاک کی رحمت ہوگی تو یہ تھا جی ہمارا آج کے دن کا ولوگ آئی ہوگ کہ آپ کو پسند آئے گا دعاوں میں یاد رکھیں بچوں کو پاکستان کی خوشبو آ رہی تھی آج اللہ حافظ